میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ہماری شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفی میراج کے دولہا صل اللہ علیہ وسلم کا فرمانے آلی شان ہے اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صل اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں کعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑوں درود تائبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اچھے عامال بے شمار ہیں آئیے یہاں چند اچھے عامال کے بارے میں سنتے ہیں مثلا علم دین سیکھنا اچھا عمل ہے نماز روزے کی پابندی کرنا اچھا عمل ہے درود پاک پڑھنا اچھا عمل ہے روزانہ فکر مدینہ کرنا یعنی اپنے عامال کا محاسبہ کرنا اچھا عمل ہے مدرسط مدینہ بالگان پڑھنا پڑھانا یہ بھی اچھا عمل ہے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے مدنی مذاکروں میں شرکت کرنا چوک درس دینا اس میں شرکت کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے اسی طرح مدنی درس دینا نماز فجر کے بعد مدنی حلقہ لگانا مدنی کافلوں میں سفر کرنا اور کروانا نیکی کی دعوت دینا انفرادی کوشش کرنا گھر میں مدنی ماحول بنانا صدائے مدینہ لگانا حسن اخلاق سے پیش آنا تقوی پرہزگاری اختیار کرنا صدقہ و خیرات یہ سب اچھے اعمال ہیں اس کے ساتھ ساتھ ماباپ کی فرماورداری کرنا بھی اچھا عمل ہے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑوں کا عدب اور چھوٹوں پر شفقت کرنا جھوٹ سے بچنا غیبت سے بچنا شراب نوشی اور بدکاری سے بچنا اچھا عمل ہے الغرز اچھے اعمال بے شمار ہیں جتنے زیادہ نیک عمل کیے جائیں گے اللہ پاک کی اتنی زیادہ رحمتیں ہمارا مقدر بنیں گی انشاءاللہ عزوجل یاد رکھئے یہ دنیا عمل کی جگہ ہے ہم یہاں جو بھی عمل کریں گے اس کی سزا یا جزا ہمیں آخرت میں ملے گی عمل اچھا ہوگا تو اس کی جزا بھی اچھی ہوگی اور عمل برا ہوا تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا آج کے بیان میں ہم اچھے اعمال کی برکتوں کے بارے میں سنیں گے عمل کی اہمیت بھی کچھ مدنی پھول اس کے بارے میں بھی بیان کیے جائیں گے اس میں شک نہیں اعمال کی جزا قدار و مدار آخرت پر ہے لیکن دنیا میں بھی اچھے اعمال کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اس سے متعلق کچھ واقعات اور مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے منقول ہے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کے گھر میں ایک درخت تھا ایک کبوتری نے اس درخت پر گھونسلہ بنایا ہوا تھا اس میں انڈے دیئے اور کچھ عرصے کے بعد اس میں بچے نکل آئے اس شخص کے بچوں کی امی جو تھی اس نے کہا درخت پر چڑھو اور پرندے کے بچوں کو پکڑو انہیں پکا کر بچوں کو کھلا دیتے ہیں اس شخص نے ایسا ہی کیا پرندے نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ آپ کے امتی نے ایسا ایسا کیا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا آئندہ کرنے سے روکا اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ ایسا کیا تو سزا ملے گی اس نے آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی اور چلا گیا کچھ عرصے کے بعد کبوتری نے دوبارہ انڈے دیئے اور تھوڑے عرصے کے بعد اس میں دوبارہ بچے نکل آئے اس شخص کی زوجہ نے پھر اسے عبارہ اور اس نے کہا کہ مجھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے منع فرمایا ہے عورت نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تمہارے اور اس کبوتری کے لیے فارق بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے اپنی مملکت کے معاملات میں مصروف ہوں گے جلدی کرو اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لاؤ بیوی کا جواب سن کر وہ شخص درخت پر چڑھا اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لائا اور پکا کر کھا گیا کبوتری نے دوبارہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس شخص کی شکایت کی آپ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا مشرق اور مغرب کے کناروں سے دو جنوں کو بلائا اور فرمایا تم دونوں فلان درخت کے پاس ٹھہرے رہو وہ شخص آئندہ اگر ایسی اسی درخت پر چڑھے تو ایک پاؤں مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف کھینچنا اس نافرمان کے دو ٹھکڑے کر دینا حکم پاتے ہی دونوں جن مطلوبہ درخت کے پاس پہنچ گئے وہ شخص تیسری مرتبہ درخت پر چڑھنے کی تیاری پر ہوا تھا کہ کسی فقیر نے روٹی مانگی اس نے اپنی بیوی سے کہا اس فقیر کو کچھ دے دو عورت نے کہا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں وہ شخص خود کمرے میں گیا اور روٹی کا ایک لکمہ اس شخص کو مل گیا اور وہ لکمہ اس نے فقیر کو دے دیا اور دینے کے بعد درخت پر چڑھ کر بغیر کسی تکلیف کے بہ آسانی کبوتری کے بچوں کو پھر پکڑ کے لیا کبوتری نے پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دونوں جنوں کو بلا کر ارشاد فرمایا کیا تم دونوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی انہوں نے ارس کیا یا نبی اللہ ہم نے ہرگیس آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہم تو آپ کا حکم پاتے ہی اس درخت کے پاس پہنچ گئے مگر جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو کسی سائل نے روٹی مانگی اس نے وہ روٹی کا ایک لکمہ دیا اور پھر دوبارہ درخت پر چڑھنے لگا ہم اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے اللہ پاک نے دو فرشتے ہماری طرف بھیجے انہوں نے ہمیں گردن سے پکڑا اور مغرب اور مشرق کی طرف پھینک دیا اسی طرح ایک لکمہ صدقہ کرنے کی برکت سے وہ ہلاکت سے محفوظ رہا کوئیون الحکایت سفہ نمبر 395 میں یہ حکایت نقل ہے کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا مچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میرے مدنی چینل کے ناظرین اس حکایت سے دو مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں ایک مدنی پھول یہ حاصل ہوا کہ بندے کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر نیک عمل کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں ہاں کبھی وہ برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی اس لیے کوئی بھی نیک عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے ترک نہیں کرنا چاہیے نیک عمال کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے مگر ہمیں ہر بار نظر نہیں آتا آخرت میں اللہ پاک کی رحمت سے ضرور اس کا فائدہ ہوگا ہمیں نظر بھی آئے گا ایک کامل مسلمان کی نشانی یہ بھی ہے وہ نیک عمال کو لوگوں کو دکھانے دنیا کا فائدہ پانے یا اپنی واوا کروانے کے لیے نہیں کرتا بلکہ فقط اللہ پاک کی رضا اور خوشی اس کے پیش نظر ہوتی ہے اسی اخلاص کا پھل اسے دنیا میں بھی نظر آتا ہے جیسا کہ ہم نے اس حکایت میں سنا اور دوسرا مدنی پھول اس حکایت سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ دینے کی بڑی برکتیں ہیں صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں صدقہ دینے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں صدقہ دینے سے بیماریوں سے نجات ملتی ہے لہٰذا راہِ خدا میں دل کھول کر صدقہ دینا چاہیے خرچ کرنا چاہیے صدقہ خیرات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک ہم امیر و کبیر نہ ہو جائیں خوب بینک بیلنس نہ بنا لیں اچھا گھر گاڑی نوکر چاکر والے نہ ہو جائیں اس وقت تک صدقہ ہی نہ کریں بلکہ ہمیں جیسی استطاعت ہے اس کے مطابق چھوٹی سی چیز بھی خالص اللہ پاک کی رضا کے لئے خرچ کریں گے تو اس کا فائدہ بھی دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی باعث نجات ہوگا جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی آگ سے بچو اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے کو خیرات کرنے کے ذریعے اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لئے ڈھارس ہے جو معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں مگر معمولی چیز صدقہ کرنے کی وجہ سے دل چھوٹا کر لیتے ہیں حالانکہ صدقہ چاہے کم ہو یا زیادہ اگر مالِ حلال سے اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو یقیناً ثواب کے لحاظ سے بہت ہی اندہ ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے عاشقانِ رسول اس میں کوئی شک نہیں جب موت آتی ہے تو اہل و ایال رشتے دار دوست احباب سب یہیں رہ جاتے ہیں صرف مردے کو تنگ و اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے ہاں صرف عمل ہی ایسی شے ہے جو قبر میں کام آتا ہے اہل و ایال جنہیں چین کی نیند سلانے کے لیے اپنی نیندیں قربان کی جاتی ہیں جن کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی جاتی ہے جن کی سہولتوں کے لیے اپنا چین و قرار کھو دینا پڑتا ہے جیسے ہی زندگی کا سفر ختم ہونے لگتا ہے انہی گھر والوں کو اپنی فکر ستانے لگتی ہے مستقبل کے غیر یقینی صورتحال انہیں غمگین کر دیتی ہے عمومی صورتحال یہ ہے ہر عزیز اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا اس بات کے فکر شاید کسی کو نہیں ہوتی کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا بدقسمتی کے ساتھ بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت ابھی گھر میں رکھی ہوتی ہے اور گرسہ جائداد اور پیسے کی تقسیم پر لڑ رہے ہوتے ہیں اے کاش اے کاش مرنے والے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی موت کی تیاری میں لگ جائیں اس لئے آج وقت ہے آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے نیک عمل کی صورت میں برزخ و آخرت میں کام آنے والی نیکیاں اکٹھی کر لینی چاہیے اس بات کو ذہن نشن کر لینا چاہیے مرنے کے بعد صرف اور صرف نیک عمل کام آئے گا بلندو بالا کوٹیاں یہ آلی شان محلات اونچے اونچے مکانات مال اور دولت کی کسرت بینکو بیلنس وسی کاروبار بڑے بڑے پلوٹ لہلہاتے کھیت کشنما باغات ان میں سے کوئی بھی قبر میں ساتھ نہ جائے گا بلکہ یہ سب کا سب ادھر ہی رہ جائے گا دلہ غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج بھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمین کی خاک پر سونا ہے ایٹوں کا سرحانہ ہے حضرت سیدنا محمد بن حسین رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا آدھی رات کے وقت آپ کو دیکھا آپ مسلسل رو رہے ہیں آپ کی مبارک زبان پر نصیحت آموز کلمہ جاری ہیں خبردار خبردار جس شخص نے دنیا ہی کو اپنا مقصد عظیم بنا لیا ہر وقت اسے حاصل کرنے میں لگا رہا کل بروج قیامت اسے بہت زیادہ غم اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جو شخص آخرت میں پیش آنے والے معاملات کو یاد رکھتا ہے بروز قیامت پیش آنے والی سختیوں اور گھبرہاتوں کو ہر دم پیش نظر رکھتا ہے اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اگر تو چاہتا ہے تجھے راحت و سکون عظیم نعمتیں ملیں رات کو کم سویا کرو شبیداری کو اپنا معامل بنا لو جب تجھے کوئی نصیحت کرے نیکی کی دعوت دے برائی سے منع کرے تو اسے قبول کر لیا کرو تو اپنے پیچھے والوں کے رزقی فکر میں غم غنمت ہو کیونکہ تو ان کے رزق کا مکلف نہیں بنایا گیا تو اپنے آپ کو اس عظیم دن کے لئے تیار رکھ جب تیرا سامنا اللہ پاک سے ہوگا تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا پھر تُس سے سوال و جواب ہوں گے اس سخت دن کی تیاری میں ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھ نیک عامال کی کسرت کر اپنی آخرت کے خزانے کو نیک عامال کی دولت سے جلد از جلد بھرنے کی کوشش میں لگ جا فضول مصرفیات ترک کر دے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے ورنہ بعد میں بہت پشتاوا ہوگا جس وقت تیری روح نکل رہی ہوگی گلے تک پہنچ جائے گی تو تیری تمام پسندیدہ اشیاء جن کی تُو خواہش کیا کرتا تھا سب کی سب اسی دنیا میں رہے جائیں گی اس وقت تیری حسرت انتہا کو پہنچ چکی ہوگی لہذا اس وقت سے پہلے آخرت کی تیاری میں لگ جا نیکیاں کمانے میں مصروف ہو جانا چاہیے سچی بات ہے میرے مچو اور پیرے پیرے اسلامی بھائیو آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں آج موقع ہے آج اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے آج موقع ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اسے راضی کرنے والے کاموں میں مشکول ہو جائیں آج موقع ہے ہم سارے گناہوں کو چھوڑ کر نیک بننے میں مصروف ہو جائیں اپنی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں ایسا نہ ہو کے دیر ہو جائے کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا اے میرے مچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین واقعی خوش نصیب وہ ہے جو اس پانی دنیا میں نیک آمال کی صورت میں ہمیشہ رہنے والی آخرت کی تیاری کر جائے اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہے تو نیک آمال کی برکت سے قبر بھی بہتر ہوگی آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عزوجل ہستے مسکراتے مدنی مدنی آقا دکھیا دلوں کے آسرا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے قرآن کریم کے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی چنانچہ اللہ پاک پارا تیس سورة البیینہ کہ آیت نمبر سات اور آٹھ میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے ان کا صلاح ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں مچے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو غور کیجئے نیک آمال کی اس سے بڑھ کر اور کیا برکتیں ہو سکتی ہیں بندہ ان کے سبب جنت جیسی آلی شان ہمیشہ رہنے والی نعمت بھی پا سکتا ہے یقیناً اکل مند وہی ہے جو جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو اس جہان فانی کی نعمتوں پر ترجیح دے ان نعمتوں کے حصول کی کوشش کرے ہمیشہ رہنے والی یقیناً دنیا کی محبت مال و ذر کی خواہش سے بچ کر جنت پانے کے لیے عمل کرنا انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے لیکن ہم آخرت میں ملنے والی آسانیوں شادمانیوں آسائشوں پر نظر رکھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا اس کو یوں سمجھئے اگر ہمارے سامنے سو روپے اور ایک لاکھ روپے رکھے جائیں ان میں سے ایک کو لینے کا اختیار دیا جائے تو یقیناً ہم میں سے ہر شخص ایک لاکھ روپے پر ہی نظر رکھے گا ایک لاکھ روپے لینا چاہے گا سو روپے کی طرف کوئی اکلمن نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا بلکل اسی طرح دنیا و مافیہ یعنی جو کچھ اس دنیا میں ہے اس کی مثال سو روپے کے نوٹ کے جیسی ہے جبکہ آخرت میں ملنے والے فائدے جنت میں ملنے والی نعمتیں تو ایسی ہیں جن کا کوئی مول ہی نہیں کیونکہ دنیا کی آرزی نعمتوں کا جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں آئیے حصول ترغیب کے لیے جنت کی کچھ بہاریں سنتے ہیں چنانچہ اگر جنت کی کوئی ناکن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں ایک اور روایت میں ہے جنت کی دیواریں سونیں اور چاندی کے ایٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں ایک اور مقام پر ہے کہ جنت میں چار دریا ہے جنت میں چار دریا ہے ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یاکوت کا ان نہروں کی زمین خالص مشک کی زمین ہے جنت میں ہر قسم کے لذیذ لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراں ان کے سامنے وہ کھانا موجود ہوگا اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوش کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی دودھ شراب شہد ہوگا ان کی خواہش سے نہ تو ایک کترہ کم ہوگا نہ زیادہ باد پینے کے کوزے خود با خود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے گدابی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر زیافت کا صلو علی الحبیب صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنت کے طلبگار اسلامی بھائیو جنت اور اس کی یہ بہتری نعمتیں ہمارا بھی مقدر بن سکتی ہیں جبکہ اچھے عامال کے لالچی بن جائیں خوب خوب نیکیاں کرنے والے بن جائیں بعض نیک عامال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر چھوٹے محسوس ہوتے ہیں لیکن ان کی ایسی ایسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے آئیے اسی طرح کی ایک روایت سنتے ہیں اللہ پاک کے ولی حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مرض الموت میں مقتلع ہوئے تو رونے لگے کتنے بے قرار ہوئے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی موت پر بے قرار ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ نے تو بڑی پاکیزہ اور پریزگار زندگی گزاری ہے اسی سال اپنے کریم کی عبادت و بندگی کی ہے آپ نے فرمایا میں اپنے گناہوں کی نعوست پانسو بہا رہا ہوں جن کی وجہ سے اپنے رب کریم کی رحمت سے دور ہوں یہ فرما کر آپ دوبارہ رونے لگے پھر کچھ دیر بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے بیٹے میرا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو جب میری پیشانی سے کتر نمودار ہونے لگیں میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں تو میری مدد کرنا کلمہ شریف پڑھنا شاید مجھے کچھ افاقہ ہو جائے میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرو اور میری قبر پر مٹیٹ ڈال چکو تو وہاں سے روانہ ہونے میں جلدی نہ کرنا بلکہ میری قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اس سے مجھے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنا اے مالک تیرا یہ بندہ ہے اس نے جو گناہ کیے سو کیے اگر تو اسے عذاب دے تو یہ اسی کا حق دار ہے اگر تو معاف فرما دے تو یہ تیرے شایان شان ہے پھر مجھے الودا کہتے ہوئے واپس پلٹ آنا آپ کے انتقال کے بعد بیٹے نے آپ کی وسیعتوں پر عمل کیا پھر اس نے دوسری رات خواب میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھا پوچھا ابباجان کیا حال ہے آپ نے جواب دیا میرے بیٹے معاملہ تو بڑا سخت اور مشکل تھا کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا جب میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حساب کے لئے کھڑا ہوا اس نے فرمایا میرے بندے بتاؤ میرے لئے کیا لے کر آئے ہو میں نے ارس کیا یا اللہ ساٹھ حجل آیا ہوں جواب ملا مجھے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں یہ سن کر مجھ پر لرزہ تاری ہو گیا اللہ پاک نے پھر بچا بتا کیا لائے ہو میں نے ارس کی ایک ہزار درم کا صدقہ و خیرات ارشاد فرمایا ان میں سے ایک درم بھی مجھے قبول نہیں میں نے ارس کیا یا الہی پھر تمہیں ہلاک ہو گیا اب میرے لئے تباہی اور بربادی ہے تو رب کریم نے فرمایا کیا تجھے یاد ہے ایک مرتبہ تُو اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہا تھا راستے میں تُو نے ایک کانٹا دیکھا لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کی نیت سے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا تھا میں نے تیرا وہی عمل قبول کیا اور اس کی وجہ سے تیری بخشش فرما دی سلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس ہکاہ سے یہ درس ملا بس اوقات بظاہر معمولی دکھائی دینے والی نیکی بھی بندے کے نجات کا سبب بن سکتی اس لئے کبھی بھی کسی نیک عمل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا اخلاص سے کیے جانے والے نیک عمال کی برکت سے بندہ بڑی بڑی مسئیبتوں سے بچ جاتا ہے اچھے عمال کی برکت سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے اچھے عمال کی برکت سے جنت کی لازوال نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اچھے عمال کی برکت سے عذابِ قبر وہ حشر سے نجاد ملتی ہے اچھے عمال گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہیں اچھے عمال رحمتِ الہی کے نزول کا سبب ہیں اچھے عمال کے بدلے دنیا و آخرت میں اچھا بدلہ ملتا ہے اچھے عمال قبر میں اچھی اچھی اور پیاری شکل اختیار کر کے آئیں گے راہت و سکون کا باعث بنیں گے اچھے عمال کی وجہ سے انسان لوگوں میں اچھا پہچانا جاتا ہے اچھے عمال کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اچھے عمال کرنے میں دنیا و آخرت میں سلامتی و آفیت بھی ہے اور نجاد بھی ہے اچھے عمال مزید اچھے عمال کی توفیق کا سبب بھی بنتے ہیں بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی میرے مچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ ملنے کا مقام ہم دنیا میں جو اچھا یا برا بیچ بوئیں گے اس کی فصل آخرت میں کاٹیں گے اچھا یا برا بدلہ ملنے کو اردو میں جیسی کرنی ویسی بھرنی کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا بھو گے ویسا کاٹو گے مقافات عمل ہے جبکہ عربی زبان میں کما تدین و تدان کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے یہی بات ہے ہماری شفاعت فرمانے والے آقا مالک دین و دنیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی یعنی نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھولایا نہیں جاتا جزا دینے والا یعنی اللہ پاک کبھی فنا نہیں ہوگا لہذا جو چاہو بن جاؤ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے حضرت علامہ عبدالرہ مناظی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی جیسا تم کرو گے ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا جو تم کسی کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا میرے مچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کی چیز نہ چرائیں کسی کی چیز بلا اجازت شرعی اس پر قبضہ نہ کریں کسی کو دھوکہ نہ دیں کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں کسی کا کرز نہ دبائیں کسی کے گھرلو زندگی خراب نہ کریں کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہ پھیلائیں کسی مسلمان کا دل نہ دکھائیں کسی کی پیٹ پیچھے برائیاں نہ کریں کسی کی غیبت نہ کریں کسی کا مزاک اڑا کر اس کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں سادش کر کے کسی کی ترقی میں روڑے نہ اٹھکائیں اور کسی کی برائیاں لوگوں میں پھیلا کر اسے بدنام نہ کریں کیونکہ آج ہم کسی کے ساتھ جیسا کریں گے کل ویسا ہی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے برعکس اگر ہم ہر ایک کی عزت کا تحفظ کریں گے ہر امانت کا تحفظ کریں گے وقت پر واپس لوٹائیں گے ہر ایک کے ساتھ سچ بولیں گے ہر ایک کا احترام کریں گے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے ہر ایک کی خیر خواہی کریں گے تو کچھ بعید نہیں ہم سے بھی ہر ایک یہی برطاؤ کرنے لگے یاد رکھئے جس طرح برا عمل بندے پر برائی کے دروازے کھول دیتا ہے اسی طرح اچھا عمل اچھائی کی صورتیں بنا دیتا ہے آخر کار اچھے عمل کی جزا ضرور ملتی ہے ہم غور کریں پیارے اور مٹھے اسلامی بھائیو ہم جتنے بھی اسلام بھائی یہاں پر موجود ہیں ہم غور کریں آج اگر دو مسلمان بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے اگر آج تین بیٹھ جائیں تو ہماری گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے جب دو بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو تیسرے کا ذکر کس انداز سے ہوتا ہے اچھی انداز سے ہوتا ہے یا برے انداز سے ہوتا ہے ہم غور کر لیں ایک تعداد آج ہے جو بیٹھے بیٹھے ان سے غیبت ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا موہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا میرے مچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں دیکھا گیا ہے الحمدللہ امیر علی سنت دامد ورکاتم علیہ نے بڑی پیاری کتاب غیبت کی تباکاریاں ہمیں عطا فرما دیں ہم اس کا متعلق کریں کہ غیبت کتنے قسم کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے غیبت کہتے کس کو ہے اس میں لکھا ہوا ہے اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پر جو مدنی پھول لکھے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے میرے مچھے اور پیارے اسلامی بھائیو اس پانی دنیا میں رہنے والے اسلامی بھائیو زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ان سانسوں کو غریمت جانتے ہوئے نیکیوں کے ذریعے اپنی آخرت بہتر بنانے میں لگ جانا چاہیے سانسوں کی یہ مالہ کب ٹوٹ جائے کب یہ بکھر جائے نہیں پتا میرے مچھے اور پیارے اسلامی بھائیو ہمیں اپنی آخرت کو سمارنے میں لگ جانا چاہیے خدا نہ خاصتہ ہمیں گناہوں سے توبہ کا وقت نہ مل سکا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے لہٰذا ہمیں بھی اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ ایسے آمال کرنے کا حدب بنا لینا چاہیے تاکہ نیک آمال کی عادت بھی بن سکے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی انامات پر عمل کریں روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انامات کا رسالہ پر کریں الحمدللہ مدنی انامات روزانہ نیکیاں کمانے کا وہ عظیم مدنی نسخہ ہے جس کے ذریعے صبحوں سے لے کے رات سونے تک اچھے آمال کرنے کے کثیر مواقع مل جاتے مثلا نماز تحجد نماز فجر سے پہلے مسلمانوں کو نماز کے لیے جگانا صدائے مدینہ لگانا بعد فجر مدنی حلقے میں تین آیات ماہ ترجمہ تفسیر تلاوت کرنا یا سننا اشراق و چاشک کے نوافل پڑھنا پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں ادا کرنا نماز پنجگانا کے بعد نیس سوتے وقت کم از کم ایک بار آیت القرصی سورہ اخلاص تسبیع فاطمہ پڑھنا نیس رات میں سورہ ملک پڑھنا یا سننا مدنی درس دینے یا سننے کی سعادت پانا مدرسط المدینہ بالگان میں پڑھنا یا پڑھانا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتما مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا مدنی دورے میں شرکت کے علاوہ دیگر مدنی انعامات پر عمل کے ذریعے سواب کا دھیروں خزانہ حاصل کر سکتے ہیں شیطان کبھی نہیں چاہے گا شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم مدنی انعامات کے عامل بن جائیں مدنی انعامات پر عمل کر کے دن بھر میں اتنی زیادہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس نیک کام سے روکنے کے علاقہ جتن کرے گا ترہاں ترہاں کے وسوسوں مثلا میں تو بہت مصروف ہوں اتنا وقت کہاں کل سے کروں گا میں مبتلا کر کے بہکانے کی کوشش کرے گا اگر ہم ان وسوسوں پر توجہ دیے بغیر مدنی انعامات پر کچھ دیر کے لیے گوھر کریں تو شاید حیران رہ جائیں جن مدنی انعامات پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے ان پر عمل کرنا تو بہت ہی آسان ہے کیونکہ ہمیں روزانہ بہتر مدنی انعامات پر عمل کرنا نہیں بلکہ روزانہ جن مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے ان کے تین درجے ہیں آج مدنی انعامات کے بارے میں تفصیلن ہم سن لیتے ہیں ان کے تین درجے ہیں پہلا اور دوسرا درجہ سترہ سترہ اور تیسرا درجہ صرف سولہ مدنی انعامات پر مشتمل اس کے علاوہ آٹھ مدن انعامات ایسے ہیں جن پر ہفتے میں صرف ایک بار عمل کرنا ہے اور چھے مدن انعامات ایسے ہیں جن پر مہینے میں صرف ایک بار عمل کرنا ہے آٹھ مدن انعامات ایسے ہیں جنہیں بارہ ماہ میں صرف ایک بار عمل کرنا ہے بارہ ماہ میں صرف ایک بار عمل کرنا ہے میرے مچھو اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہو کہ شیطان ہمیں جن مدنی نامات پر عمل کرنا دشوار محسوس کروا رہا ہے ان پر عمل کرنا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے فی زمانہ ایک مسلمان کے لیے مدنی نامات پر عمل کس قدر ضروری ہے اس کا اندازہ اسی وقت ہو سکے گا جب مدنی نامات کے رسالے کا ہم بغور مطالعہ کر لیں ان مدنی نامات میں فرائض و باجبات سنت اور مستحبات پر عمل کرنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ کہیں اخلاقیات کے حصول کے مدنی پھول خوشبو پھیلا رہے ہیں تو کہیں گناہوں سے بچنے اور آسانیوں سے نیکیاں کمانے کا طریقہ برکتیں لٹا رہا ہے لہٰذا اگر ہم بھی گناہوں کی بیماریوں سے چھٹکارہ پا کر نیکیوں کے حریص بننا چاہتے ہیں تو آج ہی سے مدنی نامات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عزب جل اس کی ڈھیروں برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آئیے سب مل کر ہم بھی فیضان مدنی نامات سے حصہ پانے کے لیے ہر ماہ مدنی نامات کا رسالہ حاصل کیا کریں گے کون کون آپ میں سے کرے گا رسالہ ہے کسی کی نیت اور ایک مرتبہ کمس کو اس کو پورا پڑھ لوں کہ مدنی نامات ہیں کیا اور پڑھنے کے بعد جو آج مدنی نامات کی بہاریں سن رہیں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں اگر آپ کے پاس بھی مدنی نامات کا رسالہ نہیں ہے یہ دیکھیں جگہ جگہ نظر آ رہا ہوں گا مدنی نامات کا رسالہ آپ اگر آپ کے پاس بھی مدنی نامات کا رسالہ نہیں ہے تو آپ بھی مکتبت المدینہ سے منگوالیں دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار سے اسلامی بھائی سے منگوالیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ عزوجل اس کو پڑھیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا مٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو امیرہ آل سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے مدنی نامات کا سلسلہ کیوں شروع فرمایا اس پر بھی ہم سن لیتے ہیں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مدنی کام میں ترقی اخلاقی تربیت و تقوی ملے اس غر سے میں نے مدنی نامات کا سلسلہ شروع کیا جنت کے طلبگاروں کے مدنی گلدستے صفحہ نمبر پچیس میں یہ لکھا ہوئے جب مجھے معلم ہوا کہ فلان اسلامی بھائی یا اسلامی بہن مدنی نامات پر عمل ہے تو دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے یا سنتا ہوں کہ فلانے زبان اور آنکھوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا کفل مدینہ لگایا تو عجیب کیف و سرور حاصل ہوتا ہے امیرہ آل سنت اپنی کیفیت بتا رہے ہیں اللہ کے ولی ہیں اپنی کیفیت بتا رہے ہیں مدنی نامات کے مطابق عمل کرنے والوں کو امیرہ آل سنت دامت برکاتہ ملالیہ اپنی دعاؤں سے کس طرح نوازتے ہیں آئیے ہم بھی سنتے ہیں اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ کے صدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتہ رکھے کبھی بھی آپ کی خوشیاں ختم نہ ہوں حیات و مامات یعنی زندگی اور موت برزا کو سکرات حالت نزا قیامت کی ہولناک لمحات میں ہر جگہ مسررتیں اور شادمانیاں نصیب ہوں اللہ پاک آپ کی اور تمام قبیلے کی مغفرت کرے جنت الفردوس میں آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار یعنی پڑوس عطا فرمائے امیرہ آل سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے مدنی نامات پر عمل کرنے والوں کے لیے ولایت کی دعا فرماتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ آلیہ میں عرض کرتے ہیں تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی نامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میچور پیارے پیارے اسلامی بھائیو حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ربی الاول بارہ سو بانمیں با مطابق اٹھارہ سو پچھتر میں اپنے دادا جان مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر بریلی یوپ ہندوستان میں پیدا ہو مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے والد امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا پکارنے کے لئے حامد رضا تجویز فرمایا عوام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کو بڑے مولانا کہہ کر پکارتی جبکہ علماء کرام حجت الاسلام کا لقب دے کر آپ کے علم بفضل کا اقرار فرماتے مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں اپنے والدِ گرامی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ سے پڑی انیس سال کے عمر میں عالمِ دین بن گئے مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے پچاس سال تک فتاوہ نویسی کی مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ اطالہ علیہ خانقہ قادریہ رضویہ کے سجادہ نشین اور امام احمد رضا خان کے برحق جانشین تھے مفتی حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو اپنے والد گرامی آلہ حضرت امام احمد رضا خان کے ساتھ انیس سو پانچ میں سفر حج کی سعادت ملی ہر امین تیبین میں آپ کے علمی و عملی کارنامے ظاہر ہوئے عالم اسلام میں آپ جانے پہچانے گئے مفتی حامد رضا خان نہائیت ہسین و جمیل شخصیت کے مالک تھے سرک و سفید چہرہ اس پر سفید داڑی جگمک جگمک کرتی نظر آتی آپ کا چہرہ مبارک نور مصطفیٰ کے جلبوں سے ایسا روشن تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ اطالہ علیہ کے عرص کے موقع پر کئی غیر مسلم آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر ہی اسلام لے آئے اور یہ کہتے تھے کہ یہ روشن چہرہ بتاتا ہے کہ یہ حق اور صداقت اور روحانیت کی تصویر ہیں مفتی حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن عبادت گزار شبے دار تحجد گزار بزرگ تھے آپ والد ماجد امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ اطالہ علیہ کی موجودگی میں دارالعلوم منظر الاسلام کا سارا انتظام آپ کے سکر تھا دارالعلوم کہ آپ نہ صرف محتممم تھے بلکہ شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے منصب پر بھی فائد رہے ایک بار مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ اطالہ علیہ کو پھوڑے کی تکلیف ہوئی جس کا آپریشن کرنا ضروری ٹھہرا ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو منع فرما دیا آپ درود و سلام کے ورد میں مشکول ہو گئے کوش و حواس کی حالت میں دو تین گھنٹے تک آپریشن ہوتا رہا درود شریف کی برکت سے کسی قسم کی تکلیف اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری مغفرک فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی علم دین حاصل کریں اور اس زندگی کو موقع غنیمت جان کر ہم اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کہ ہمیں کام بتاتی کہ صبح اٹھیں صدای مدینہ لگائیں مدنی حلقوں میں شرکت کریں چوک درس دیں مدنی درس مسجد میں دیں مدنی دورہ کریں رات مدرس و مدینہ بالگان میں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں شرکت کریں اس کے علاوہ ہفتہ وار پانچ مدنی کام مہانہ بھی دو مدنی کام ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کی سانسوں کو غنیمت جانے اور اپنے رب عز و جل کی رضا پانے والے کاموں میں لگ جائیں دعوت اسلامی کا مشک بار مدنی محول ہمیں یہی سوچ دے رہا ہے امیرہ حل سنت دامت ورکاتم العالیہ کی پیاری پیاری تعلیمات یہی ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں ہم مدنی نامات کے عامل بن جائیں ہم مدنی کافلوں کے مسافر بن جائیں کہ مدنی کافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں فکر مدینہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا مدنی نامات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور مدنی کافلوں میں تو الحمدللہ عز و جل کہ ایسے ایسے مدنی کافلوں کی باہریں ہیں جو مبلغین سے ہم سنتے بھی رہتے ہیں بیٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدیا رسول اللہ آئیے شیخ طریقہ تمیر آل سنت دامت برکاتم علیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے مسلمان سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا سنت ہے مکتبت المدینہ کی کتاب بہار شریعت جل تین صفحہ نمبر 469 459 پر لکھے ہوئے جزیہ کا خلاصہ ہے سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و عبروز سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کارِ ثواب ہے نیت کر لیں جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں گے تو گھر والوں کو سلام کریں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو اللہ کرے ہمیں بھی عادت پڑ جائے کہ ہم بھی سلام کریں سلام میں پہل کرنا سنت ہے سلام میں پہل کرنے والا اللہ کریم کا مقرب ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے باسفہ ہے پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے سلام میں پہل کرنے والے پر نوے رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ساتھ میں وہاں رحمت اللہ بھی کہیں گے تو بیس نیکیاں ہو جائیں گی ببرکاتو شامل کریں گے تو تیس نیکیاں ہو جائیں گی بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے بلکہ من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام سلام کا جواب فوراً اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے ترہاں ترہاں کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبت المدینہ کی مطبوع دو کتب بہار شریعت حصہ سولہ تین سو بارہ صفحات اور ایک سو بیس صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ کے دو رسالے ایک سو ایک مدنی پھول اور ایک سو تریسٹھ مدنی پھول حدیعتاً حاصل فرمائیں سنتوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم